جب پہ جانا ہے، جب پہ جانا ہے، اگر بریڈ فوڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جب پہ جانا ہے، جب پہ جانا ہے، جب پہ جانا ہے، ہائے ہائے ہمائیں بچے کو تیار کر رہے ہیں جلدی جلدی سکول بھیجنا ہے سکول بھیجنا ہے یہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے کوئی حل لکے جا رہا ہے کوئی سبزی لکے جا رہا ہے کوئی ٹوکری لکے جا رہا ہے کوئی جھاڑو دے رہا ہے کوئی روٹی پکا رہی ہے کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے کوئی دہی کو بلو کہ اس میں سے مکھن نکار رہے کوئی لسی بنا رہی ہے کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے کہیں دو لشکہ رامنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں پرندے غنسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے ہمالیا پہاڑ تکبر اسے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے دریا سہرہ بپھر ہوئے دریا گرتے ہوئے گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم ایک دم فَإِذَا جَاعَتِ تَامَّتُ الْكُبْرَىٰ اِخ خوفناک آواز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماؤں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے میں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں ابھی دودھ پیلا رہی ابھی لوریاں دے رہی جو وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے تو مرد مر میں بچہ لیکن اجنا یہ بچے نہ وہ بچے ریخ خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہا ہے تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں شاند بکھرتا جا رہے ہیں زمین میں درادیں پر رہیں پہاڑ روئی بن رہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بدنصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدا بھی مرے حسن والے بھی خوبت سورت بھی آئیے لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھودنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پھر پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیر و زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے ہوئے 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 آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتیں ہیں اور یہ میکائل اسرافیل جبرائل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گئے جبریل اور میکائل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو اللہ کہیں گے اس قد فقط کا تبت الموت اللہ من کانا تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رو گئے سے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے یہاں ٹنگاں کم بھی جائے انہوں نے دردردردردردردردردردردردردر اللہ پوچھے گا کون باقی تو اللہ کہیں گے حجات تو بھی مرجات تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالی اللہ تعالی کہے گا کوئی ہے میرا شریک تو آؤ منکان علی شریک انفلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ منکان علی شریک انفلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انہ الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انہ القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انہ المہین من العزیز الجبار المتکبر متکبر تکبر کبھی نہ کرنا ایڑی مار کے نہ چلنا گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں زلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے زلیل ہوتا ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے پھر اللہ کہے گا این الملک بادشاہ کدھر ہیں این الجباروں وہ ظالم کدھر ہیں وہ قبضِ گروپ وہ لینڈ مافیا وہ کدھر گئے این المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے ہیو یہ اس دنیا کا انجام ہے یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا بس اللہ کو پالو اللہ کو پالو اس کے لئے جو قیمت دینی پڑے دے دو دنیا نے چھوٹ جانا ہے آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی اولاد دفن کر کے واپس آئیں کہ کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے یاد بنی رہے گا کہ پھر وہ دی قبر کی تھے پھر امہ دی قبر کی تھے لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناو اللہ بناو اللہ بناو ففر روح اللہ الگ تک کمانے کے لئے چلو اور مجھے پانے کے لئے دھوڑو کمانے کے لئے سفر کرو مجھے پانے کے لئے بھاگو ففر روح الاللہ دوڑو اللہ کی طرف وصارعو الی مغفرت من ربکم مقابلہ کرو دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا سابقو سارعو تنافسو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناو پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا ذکریہ سلام اللہ کے نبی یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی ایک کے سر پہ آراج چل گیا ایک کو زوا کر کے لٹا کے زوا کر دیا گیا بکرے کی طرح لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کاف ها یا عنصات ذکر رحمة ربك عبده زكریہ اذا نادى ربه نداء خفی قال رب انی وهن العذب منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائك رب الشقیہ فانی خفت الموالی من ورائی وكان تمراتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیہ یرثني ویرث من اہل یعقوب واجعل رب رضیہ یہ ذکریہ اللہ سے بات کر رہے ہیں یہ اللہ کو یہ بات تنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا ذکریہ اے ذکریہ ایک لاکھ شو بیس ہزار میں صرف نو نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں نو ان میں سے ایک ذکر آدم یا آدم نوح یا نوح احبت بسلام یا آدم اسکن انتو زوجوک الجنہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا دابود انا جعلنک خلیفہ یا ذکریہ یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَم یا یحیٰ خُذِلْ کِتَابَ بِقُوَة یا عیسیٰ بن مریم آٹھ پہلے اور نو میں اپنے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَام اسمہو یحیٰ لم نجعل لہو من قبل سمیہ اب بیٹے سے باشروہ ہو گئی یا یحیٰ خُذِلْ کِتَابَ بِقُوَة عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرہ رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے زبا کر کے سر اگل اور دھڑالہ کر دیا گیا لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے زلط ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی کربالہ کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گار دیئے شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گار دیئے اور فتح کے شادیانیں بجاتے ہوئے وپس گئے اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت زبا ہو گئے کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہ گیا سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ زبا ہو گئے ان سے زیادہ پاک کون ہوگا جن کے نام حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب حضرت علی کو بہادر جنگجو انہیں نام رکھا حرب لڑنے والا تاہم نے کہا نہیں میرے بیٹے کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے انہیں پھر کہا حرب آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میری بچوں کے لئے سنبھال کے رکھے تھے آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیئے گئے ہیں جن کے نام اللہ رکھے اللہ نے جن کے نام پسند فرمایا اپنے حبیب کی زبان پر ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے آہ حسن چہرے سر اور کمر پورا کے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابیت حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابیت کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھی تو اس مشابہ کی وجہ سے آپ مذاکن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے جنہیں گود کھلایا جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا جنہیں کندھوں پہ بٹھایا عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے اور دو جان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہو میرے نبی باہر نکلے تھا حسن کو اس کندے پہ بٹھایا تھا حسین کو اس کندے پہ بٹھایا ہو کندوں پہ بٹھا کے باہر میں ایک بددو پریشان ہو گئی جو کونوں تو کبھی دیکھائیں یا رسول اللہ یہ کیا آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے ہم نے کہا ہوں میں نہیں میرا اللہ بھی ان سے پیار موسیقا 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 موسیقی